سیکنڈ سپیمبر پھر کیا اکاؤنٹ کیا جائے اس ڈے کو کہ ہماری ہسٹری میں ہمارے لیے اس ڈے کو ایک تو وہ انڈیا ہم سے آ رہے گا دوسرا وہ جو عدیتی الوان ہے وہ بھی فیل ہوگا بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ان کو کامیابیاں ہیں اور کچھ انہوں نے شوشا بھی کیا ہے یہ کچھ خبریں اس طرح کے بھی آ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہیں صرف خالی اے آئی سے تصویریں بنا کے جو انا آگے شو کر دی ہیں مشن ان کا گیا نہیں ہے لیکن اصل میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کا مشن گیا ہے وہاں پر چاند پر اور سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو دو خبریں چل رہی ہیں اور دونوں خبروں میں تضاد ہے ذرا سا ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ چیز کو پتا ہے یا نہیں پتا لیکن یہ دو خبریں ہیں کہ ایک اے آئی سے انہوں نے بنا کے تصویریں جو ہے نا یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چاند پر نہیں گیا وہ فیک نیوز ہے لیکن جبکہ انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں جو اس رو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم سکسیسولی اس رو پر چاند پر جا چکے ساؤدرن پول ہم لوگوں نے چیف کی ہے تک اگر کسی ہم اس سکے ساتلائٹ کو بیجتے ہیں کوئی روکٹ بیجتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی شدت کافی تیز ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے سورج کے اوپر اس طریقے سے جا نہیں سکتے بڑھ گیا کہ کافیش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہی اچھی بات ہے قدم تو اٹھا رہے ہیں اس چیز کے لیے دوستوں میں ہوں ارجن آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا برو جیاں تو آج کا ویڈیو ہے پاکستان کے اوپر جیاں پاکستان پیسے بھوکلا ہے وہاں کے پور کی لوگ ہیں وہ بھوکلا گئے ہیں اب وہیں بول رہے ہیں کہ عدیتے الون ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اور چندریان چونہوں نے ہمیں لانچ کیا تھا وہ بھی ایک اے آئی کے دوارا فوٹو بنا کر سانٹیش نے پوری دنیا کو پاگل بنیا اور کیا اب یہ بول رکھ ازیتے الون سروس پر کبھی جائی نہیں سکتا یہ انڈیا ہمیں پاگل بناتے ہیں اور وہیں جو لوگوں کی ریکشن ہے وہ دیکھیں گے تو ویڈیو میں بنے رہے گا اینڈ تک ملتے ہیں ویڈیو کے بعد میں اوریجنل ویڈیو کے لینک آپ کو ملیں گے ڈسکریس پر کہ انڈیا جیتے گا یہ نہیں ہو سکتا اوریجنل ویڈیو جیتے ہیں تو انہوں کے لئے کچھ بڑی اور اگر ہم جیتے ہیں تو ہمارے لئے اچھی خبر نہیں ہے نہیں ہم نے اس سے زیادہ اچھی خبر ہے ہم بھی تو جیت سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم نہیں جیت سکتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے کہ دو سپتمبر کو نائیڈی پر سچاسے سے بارش کے اسلام علیکم پاسم جی کیا حال ہے سر آپ کا جی بالکو تک 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 تینکیو سر میرا سوال بیسکلی آج کا یہ کہ بات کرتے چلتے ہیں ہم انڈیا کے مون مشن کی جو کہ سکسیسپل بھی رہا تھی اس ورس کو ان کا لینڈ کر دیا ہے سکسیسپلی چاند کے اوپر اب جیتیا ایل وان بھی وہ سیکنڈ سمٹیمبر کو کہہ لیں کہ لانچ کرنے جوارے اپنا سپیس کرافٹ اور سیکنڈ سپٹیمبر کو میچ بھی ہے انڈیا اور پاکستان کا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ڈبل ڈبل کامیابیاں انڈیا کو ملنے والی ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ان کو کامیابیاں ہیں اور کچھ انہوں نے شوشا بھی کیا ہے یہ کچھ خبریں اس طرح کے بھی آ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہیں صرف حالی اے آئی سے تصویریں بنا کے جو انا آگے شو کر دی ہیں مشن ان کا گیا نہیں ہے لیکن اصل میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ ان کا مشن گیا ہے وہاں پر چاند پر اور سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن تو یہ دو دو خبریں چل رہی ہیں اور دونوں خبروں میں تضاد ہے ذرا سا ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ چیز کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے لیکن یہ دو خبریں ہیں کہ ایک اے آئی سے انہوں نے بنا کے تصویریں جو ہے نا یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چاند پر نہیں گیا وہ فیک نیوز ہے لیکن جبکہ انڈیا کے جو سائنٹسٹ ہیں جو اسرو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم سکسیسول اسرو پر چاند پر جا چکے ہیں ساؤترین پول ہم لوگوں نے اچیف کی ہے سالو پاکستانی اب تمہاری تو جلے گی نا چندریان کا بول رہا ہوں کہ آپ اے آئی سے بنائی بھی فوٹو ہے سالو کو چاند پر جو چندریان لوگ چکتا ہے اس کی نوکر بٹھا کے بیجو اوپر تب جائے جائے پتا چلے گا ان کو کی اے آئی سے بنائی اوپر یہ لے ٹھیک ہے میں مان تو اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو چلیں گھڑ ہے لیکن ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے نائنٹین سکسی وان سے سپارکو کو شروع کیا ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے ہم نے ان سے پہلے بلکہ ایشیا میں بہت سارے ممالک سے پہلے ہم نے نائنٹین سکسی وان میں سپارکو شروع کیا اور ہم ابھی تک پیچھے ہیں ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اب سورج کو بھی ایکسپلور کرنے کی باتیں کھا رہا ہے تو وہ کر لے گا جی زہر سے بات ہے انڈیا نے اب پلان یہ بنایا ہے کہ جی وہ ڈالرز میں کمانا ہے تو اب وہ چاند پہ بیٹھ کے جو ہے نائی دنیا بسانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک نئی دنیا بسائیں گے ان کو پانی کی تلاش بھی ہے وہاں پہ جیسے اگر ان کو پانی مل گیا تو وہ کوشش کریں ایک نئی دنیا بسائیں گے اور نئی دنیا کے ساتھ وہ آگے جو بلین آف ڈالرز جو ہے نا وہ امریکہ سے کمائیں گے اور دوسری دنیا سے کمائیں گے پاکستان کا میچ بھی ہے کیا کہنا چاہتے ایک طرف اپنا سپیس کرافٹ لانچ کریں گے سورج کی سپول کرنے کے لیے ایک طرف اپنا میچ کھیلیں گے پاکستان انڈیا کا ٹاکرا ہونے والے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے خیال میں بڑا ایک سائٹنگ ہوگا اور یہ ٹاکرا جو ہے نا بہت بہترین ہوگا مطبع ہم پرجوش ہوں گے دونوں طرف سے دونوں طرف کی عوام جو ہے بہت پرجوش ہوگی اور یہ ایک مطبع بہت ایک تہل کا خیز ایک میچ ہوگا جس میں لوگ جو ہیں بڑے پرجوش ہوں گے اور ایک دوسرے سے جیت کے لیے وہ ہوں گے پاکستانی ٹیم میرے خال میں وہ زیادہ جو ہے مضبوط ٹیم نظر آ رہی ہے مجھے لیکن مقابلہ بہت سخت ہے میکن کس طرح سے انڈیا کی ٹیم نظر آ رہی ہے ہمیں کلدیپ پروفورمس دیکھیں تو بہت اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ افغانستان کے ساتھ بھی وہ کھیلے تو بڑا اچھا انہوں نے کھیلا ہے ٹھیک ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم بہت آگے لے کے جائے گی میچ کو اور وہ جیتے گی لازمی اگر پاکستانی ٹیم جی چاہتی ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لئے ایک مومنٹ ہوگا لیکن پاکستانی ٹیم بے موسمی اچھا انچاند پر نہیں وہاں پر کھانے کے جو بہستہ آتی ہوتی وہاں کے روڑ ٹرانسپورٹ اچھے ہوتے اور وہاں کے لوگ بھوکے نہ مر رہے ہوتے اور یہ آج آتنواد نہ ہوتے آر تین کیوں کہ کبھی دعا نہیں بہتا ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے میرا سوال آج کا یہ ہے کہ سیکنڈ سپٹیمبر کی بات کرتے چلتے ہیں انڈین ہسٹری میں کہہ لیں کہ بہت بڑے ایونس آنے والے ہیں کیونکہ اس دن وہ عدیتیا بھی بھیجنے جارے ہیں سرچ کا ایکسپلور کرنے کے لیے ساتھ میں پاکستان انڈیا کا ماچ بھی ہے اگر انڈیا یہ ماچ جیت جاتا ہے تو انڈیا کے لیے بہت کہہ لیں کہ خوشخبری بات ہے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اس بار سیکنڈ سپٹیمبر کو کہ ایکسپلور کر جائیں گے اور ساتھ میں ماچ بھی جیت جائیں گے انڈیا جیت جاتا ہے تو ان کے لیے خوشخبری اور اگر ہم جیتیں تو ہمارے لیے کیا چی خبر نہیں ہے ہم بھی ہم بھی تو جیت سکتے ہیں سمینے کو پیک ہم نہیں جیت سکتے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ دو سپٹمبر کو نائیٹی پرسنٹ چانسے سے بارش کی تو مائچ ہونے کے چانسے ہی نظر نہیں آرے ہار جی تو بات کی بات ہیں بارش ہو جائے گی میرے ریزلٹ آئے گا ہی نہیں یہ تیہ کرکے بٹھو میں کہ جو آپ پر نائیٹی پرسنٹ چانسے تک بارش کی میں تیہ کرکے نہیں بیٹھا پیڈکشنز دیکھ کے آیا میں ابھی میں نے تیہ نہیں کیا میں نہیں محکم موسمیات میں ہو رہا مجھے نہیں مطلب تا کہنے گا کہ آپ پیڈکشن دیکھ کیا ہے کہ اس دن میں بارش ہو سکتی ہے پر لال کی پیڈکشن جائے گا پر ایسے بھی لاشتی ہے جب پاکسان اور انڈیا کا ملکہ میں تھا ابھی یہی پیڈکشن تھی کہ محلوب نے بارش ہو جائے گی ابھی تک میں میں وہ والے سیٹی رکھا اس کا ویدر چک کرتا ہوں بارش ہونے بھی ہے کہ نہیں ہونے اب یہ بھی چک کرتے رہے گا لیکن امید ہے نہیں ہوگی اچھا میں یہ دیکھنے کو ملے گا رہی بات کہ انڈیا جیتے گا یہ نہیں ہو سکتا اوکی تو صحیح کی لئے کہ ہم ان کے اس وقت سن مشن کی پہلے مون مشن تھا آپ سن مشن نا تو جیسے مون مشن کامیاب رہا لگتا ہے کہ سن مشن ان کو کامیاب ہو جائے گا دعا کریں گے کامیاب ہو جائے اس کی طرح مہا بھی لینڈ کر کے وہ جو ہے بس بھی ہو جائے تو وہ بیوکو وہاں پہ جا رہے گا کہ وہاں پہ جائے گا یہ بھی سن ہے کہ اس سے پہلے کافی امریکہ میں سے اور آئی تک سو کے یورپ میں سے بھی کچھ ایسی کنٹریز ہیں جن ان ایکسپلوڑ کرنے کی کوشش کی ہے مون کو اس سے پہلے بھی لوگ ٹرائے کر چکے اب انڈیا بھی کہلے کے ٹرائے کرنے کے سوچ ٹرائے کے سیکنڈ سپریمبر کو وہ بھی اپنا ایلوان جونس آئے سپیسکرافٹ بھیجنے کی تیاری میں ہم بھی دیکھتے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کیا دریافت کر لے گا سورج پہ جا کے تبش یہاں سے نہیں برداشت ہوتی وہاں پہ جا کے وہ مزید تبش دیکھنے چاہے گا اس کی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب پاکستانی کہاں پر جا رہے ہیں چاند پر نہ سورج پر نہ کسی اور سیارے پر انسان کس لیے بنائے زمین کے لیے بنائے نا تو زمین پہ تو ہم رہ رہے ہیں اور کہاں جائے زمین پہ خوش ہیں زمین پہ خوش ہیں سارا کچھ ہے ہی زمین پہ چاند پہ جا کے کیا کریں گے اگر آپ کو چاند پہ بیجیا جائے وہاں پہ آپ خوش رہیں گے چاند پہ اکسیجن ہاں اکسیجن چاہیے انٹرنیٹ سے یہ پانی سے چاہیے بیسک فسیلٹیز چاہیے زمین پہ چاند پہ جا کے آپ نے کیا کرنا سیکنڈ سپیمبر پھر کیا کاؤنٹ کیا جائے اس دے کو کہ ہمارے ہسٹری میں ہمارے لئے ایک تو وہ انڈیا ہم سے آ رہے گا دوسرا انہی کا وہ جو عدیتیا الوان ہے وہ بھی فیل ہوگا آپ نے دونوں کے لئے ایک نیگٹیو چھوڑ دیا نیگٹیو نہیں ہے میں سچائی بات بکار رہا ہوں یہ سچائی ہے دو ستمر کو آپ پھر انٹرگو لے جیجئے اس میں اس ٹائم پتہ ہوں گا میں آپ کو کیا ہوگا میں پھر سین سے بات کروں گی دونوں ٹوپکس پر ہی بات کروں گی کہ انڈیا جیت چکا ہے اور ان کا جو مشن ہے وہ بھی کہہ لیں کہ باتیں کر رہے ہیں دو بڑے ایونٹس انڈیا کے لئے سورج کو اکسٹور کرنا ساتھ میں ان کا میچ پاکستان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ سورج جو ہے اس کی تک اگر کسی ہم اس طریقے سٹلائٹ کو بیجتے ہیں کوئی روکٹ بیجتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی شدت کافی تیز ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے سورج کے اوپر اس طریقے سے جا نہیں سکتے بڑھ گیا کہ کوشش کر رہے ہیں یہ ہی اچھی بات ہے قدم تو اٹھا رہے ہیں اس چیز کے لئے تو اچھی بات ہے جیسے چندریان ساری دنیا نے ساری پاکستان نے ہر کسی نے ان کو مبارک بات پیش کی کہ وہ چاند کے اس طریقے سے انہوں نے رسائی حاصل کی تو میرے خیال سے ان کے لئے ایک اچھی بات ہے کنگریجولیشن کرنا چاہیے اور ہمیں بھی ان لوگ سے سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نیشن کو اس طریقے سے گروہ کریں اور پھر اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلے آنے تو دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جہاں پر کچھ لوگ پاکستانی لوگ یہ بول رہے تھے کہ اگر چاند پر گیا تو اچھی بات ہے اور وہیں اگر سورج پر جانا چاہتے ہیں وہاں پر سورج کی گھرمی اتنی زیادہ رہتی ہے جل جائیں گے کچھ پاکستانی لوگ بھوکلا بھی گئے تھے لیکن کچھ پاکستان چو یہ بھی بول رہے تھے کہ اگر جاتا ہے تو پورے ویسٹ کے لئے اچھی بات ہے اور اس سے پاکستان کو کچھ سیکھنے کو ملے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہو پاکستان پر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر دینا کیونکہ آپ کا بھائی اسی انٹرٹینمنٹ اور نولیج سے بھری ویڈیوز لے کے آتا رہتے ہیں پاکستانیوں کی نیسٹ ویڈیو میں جائیں بندے ماترہ